بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی دوسرے خلیفہ راشت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور پیغمبر آخر الزمان کے برادر نسبتی تھے آپ کی والدہ زینب بنت مزعون ہیں اور آپ بچپن میں قریباً دس سال کی عمر میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے طبیعت کے نہایت سادہ علم و فضل عبادت گزاری و تقوی پرہیزگاری میں عالی مقام پر فائز تھے مشہور تابعی میمون بن مہران فرماتے ہیں میں نے ابن عمر سے بڑھ کر کسی کو متقی و پرہیزگار نہیں دیکھا آپ کے مزاج میں ہمیشہ سخاوت اور صدقہ و خیرات کا غلبہ تاری رہتا تھا کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو چیز پسند آ جاتی فوراً اسے راہ خدا میں خرچ کر ڈالتے تھے آپ کی سخاوت اور دریا دلی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں قریباً ایک ہزار غلام خرید خرید کر آزاد کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال باکعمال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ساٹھ سال تک حج کے مجموع اور دوسرے مواقعوں پر مسلمانوں کو اسلامی احکامات پر فتوہ دیتے رہے آپ نے جنگ خندق میں حصہ لیا اور اس کے بعد بھی کفار سے لڑی جانے والی کئی لڑائیوں میں برابر کفار کا مقابلہ کرتے رہے لیکن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ القریب اور حضرت معاویہ کے درمیان لڑی گئی لڑائیوں سے آپ نے مکمل کنارہ کشی اختیار کیے رکھی یہاں بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ آپ نے خلفاء راشدین میں سے صرف پہلے تین کی بیعت کی تھی یعنی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریب کی بیعت نہیں کی تھی کیا واقعی میں آپ نے بیعت نہیں کی تھی یہ ایک الگ موضوع ہے جس کے لیے ہم الگ ویڈیو شیئر کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم خصوصاً کربلا کے تناظر میں آپ کے کردار کے حوالے سے چند حقائق پر بات کریں گے دوستو حضرت عبداللہ ابن عمر نے چوراسی یا چھاسی سال کی عمر پائی تھی اور آپ چوہتر ہیجری میں مکہ معظمہ میں فوت ہوئے تھے یعنی آپ کربلا واقعہ حرہ اور احانت کعبت اللہ کے موقعوں پر حیات تھے اور آپ نے ظالم و جابر حجاج بن یوسف کا ابتدائی زمانہ بھی دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ اس طرح کے صحابی تھے جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا آپ ویسے ہی عمل کیا کرتے تھے بلکہ آپ تو سنت کے اس قدر پابان تھے کہ خلفائے راشدین سے کہتے میں نے تو رسول اللہ کو یوں عمل کرتے ہوئے خود دیکھا ہے لہٰذا میں تو ایسے ہی عمل کروں گا یعنی جہاں جہاں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا آپ وہیں اور ویسے ہی نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور اگر کبھی حضور نے راستے سے ہٹ کر کہیں نماز ادا فرمائی تھی تو حضرت ابن عمر بھی راستے سے ہٹ کر نماز ادا فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے میں تو یہاں ضرور بل ضرور نماز ادا کروں گا کیونکہ یہ عمل میں نے خود حضور کو کرتے دیکھا ہے یہی نہیں بلکہ آپ تو ان جگوں پر اور ان درختوں کے نیچے استراحت کیا کرتے تھے جہاں آپ نے حضور کو استراحت فرماتے ہوئے دیکھا تھا بلکہ اگر کوئی آپ سے کہتا کہ آپ یہاں آرام کر لیں راستے سے ہٹ کر اور دور جا کر کیوں آرام کرتے ہیں تو آپ اسے فرماتے تم لوگ جہاں مرضی ہو آرام کر لو لیکن میں تو وہیں جاؤں گا جہاں میں نے حضور کو آرام فرماتے ہوئے دیکھا تھا الگرز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اس قدر پابند صحابی تھے کہ شاید ہی صحابہ میں کوئی اور مثال ملتی ہو لیکن آپ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ نے یزید کی بیعت کر لی تھی آپ نے یزید کی بیعت کب کیوں اور کن حالات میں کی تھی اس کی تفصیل ہم ابھی بیان کرتے ہیں دوستو حضرت معویہ نے جب تخت خلافت اپنے بیٹے یزید کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ نے کوشش کی کہ اپنی زندگی میں ہی تمام مخالفین کو یزید کی بیعت پر راضی کر دیں لہٰذا آپ کو جن شخصیات سے سب سے زیادہ خطرہ تھا وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ میں موجود تھے لیکن حضرت معویہ نے ان کی سیاست میں ادم دلچسپی اور مذہبی رجحان کی وجہ سے انہیں راضی کرنا ضروری نہ سمجھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یزید کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا حضرت معویہ کا یہ خیال تھا بھی ٹھیک کیونکہ حضرت ابن عمر شروع سے ہی سیاسی ادم دلچسپی رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب شورا بنائی تو آپ نے اپنے بیٹے کو اس کا حصہ نہ بنایا تھا بلکہ وسیعت فرمائی تھی کہ میرے بیٹے کو خلافت سے دور رکھا جائے شاید کچھ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابن عمر اپنے والد محترم کی وسیعت کی وجہ سے سیاست سے دور ہی رہنا پسند کرتے تھے منقول ہے کہ جب حضرت معویہ کی وفات ہو گئی اور اقتدار یزید کے ہاتھ آیا تو حضرت ابن عمر بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پہلے پہل یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا حضرت معویہ کی وفات کے بعد مدینہ کے گورنر ولید بن عطبہ نے اور صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی کہا کہ وہ یزید ابن معویہ کی بیعت کر لیں حضرت ابن عمر نے اسے جواب دیا مجھے اختلاف پسند نہیں لیکن اگر سب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تو میں بھی کر لوں گا ولید بن عطبہ نے آپ سے کوئی خطرہ محسوس نہ کیا اور آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا کیونکہ اسے اصل خطرہ تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابن زبیر سے تھا لہٰذا وہ ان دونوں پر اپنی گریفت مضبوط کرنا چاہتا تھا اور یزید کی طرف سے بھی اسے یہی خط موصول ہوا تھا الگرز جب حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت ابن زبیر نے مکہ کی طرف کوچھ فرمایا تو راستے میں ان کی ملاقات حضرت ابن عمر سے ہوئی حضرت ابن عمر نے پوچھا مدینہ میں کیا خبر چل رہی ہے انہوں نے جواب دیا حضرت ماویہ کی موت کی اور یزید کی بیعت کی حضرت ابن عمر نے فرمایا خدا سے ڈریں اور مسلمانوں کے اکٹ کو نہ بکھیریں واقدی نے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصہ حضرت ابن عمر مدینہ میں مقیم رہے اور جب آپ نے دیکھا کہ مختلف شہروں کے لوگوں کی اکثریت یزید کی بیعت کر رہی ہے تو آپ نے بھی یزید کی بیعت کر لی اور فرمایا اگر اس میں خیر یعنی بھلائی ہے تو ہم راضی ہیں اور اگر یہ مسیبت ہے تو ہم سبر کریں گے دوستو حضرت ابن عمر نے یزید کی بیعت کی کیونکہ آپ کو فتنہ و فساد اور شر کے پھیلنے کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا اس کی بڑی وجہ پہلے تین خلفہ راشدین کی شہادت تھی جو آپ پہلے دیکھ چکے تھے اور آپ مزید کسی ایسے سانحے کو دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نقصان امت کو برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں یہ بھی واضح رہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کا ارادہ فقط مزاہمت کا تھا نہ کہ یزید سے جنگ کا اس لیے امام علی مقام نے جنگ کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی آپ کسی جنگی سازو سمان سے لیس ہو کر روانہ ہوئے تھے اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ جنگ کے ارادے سے ہی روانہ ہوتے تو کیا اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو لے جاتے اور اگر بل فرض آپ یزید کے خلاف جنگ کا اعلان فرما دیتے تو کیا حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ اکرام جو مدینہ مکہ اور کوفہ میں آپ کے ساتھ روانہ نہ ہوئے تھے کیا وہ آپ کو جنگ میں اکیلہ چھوڑ دیتے نہیں ایسا ہرگز نہ ہوتا دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین